اور ایک مسلمان کی زندگی دبارے گئے یا ایک مثالی مسلمان کی ایک مثالی مسلمان کی باعمل کی زندگی تو میں آپ سے محدیث کھوئے رہا تھا بیان اللہ ایک تو اعمال لگنے والے پرشتوں میں تو مجھے نیکی والے کو مصروف رکھ اور گناہ لگنے والے کو فارج لکھ اور ایلنا جو میرے سے گناہ سرزد ہو جائیں ایلنا صاف کے ساتھ باہتے گئیں ایلنا میرا تو گناہ جمع نہ ہو میرے بھائیوں کو زندگی میری پہنو موت کے لفتہ کوئی بتا نہیں آج زندہ پر میں آپ سے دھوا پوچھنا چاہتا آپ میں صرف 1924 تک کوئی آدمی بیٹھا ہو آج سے 100 سال پہلا کوئی بردہ 1924 پہ جو پیدا ہوا تھا انہوں نے آتھانا گئے 1947 پہ جب پاکستان بنا تھا جو اس میں پیدا ہوا تو دو تین ہوئے 1947 پہ رہے anybody کوئی آدمی کوئی آدمی 2778 ہم وہ ایک حضور بیٹھیں میں کچھ اور سکھ جانا چاہتا ہوں آج کوئی آدم 24 ہے 2424 پہ جو زندہ ہوگا ماتا جائے اگر 1924 مارے نہیں رہے وہ 2024 ماتوں میں بھی 2424 میں یہاں کچھ اور ہو جائے 2424 میں آنے والے 25 ساتھوں میں جنہیں بیٹھتے ہیں اسی تیسٹ پہ جائے ہوں گے اسی تیسٹ پہ جائے ہوں گے اسی تیسٹ پہ پتیس ساتھوں میں تقریباً ان کے چینج ہو چکے ہوں گے اور عمل ساتھ جائیں عمل کے اوپر زندگی بنائیں آپ کی گرمی کا بھی احساس ہے اس کا بھی احساس ہے بہت سارے کام صرف پرداش کرنے ہوں گے ہم ہر چیز کو ایک موٹل بنانا چاہتے ہیں ہنٹر پرسنٹ پہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی جو ہنٹر پرسنٹ جنب پہ ہوگا اس دنیا پہ ہنٹر پرسنٹ کرنا بھی گزارا کرنا چاہتے ہیں بولیں ہم گزارا نہیں چاہے ہم گزارے سے آگے چاہے گزارے سے زیادہ کرنا نہیں مجھے دیا نبی مکرم گروہ کیوں جو میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں کھانا ہماری آشاء رضی اللہ عنہ کہنے لگی گروہ ہم نے چاند دیکھا ہم نے چاند دیکھا ان تین چاندوں کے درمیان دو مہینے ہمارے گھر میں چونہا میں جنا توبہ کہے ہیں کھانا جب چونہ نہیں چلتا تھا پھر پکاتے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں دو مہینے ہمارے گھروں کی نہیں پھری ہم کجھور کھانے تھے اور کجھور کا پانی پیتے تھے دوسیاں چیزوں پہ ہمارا گناہا وقت کبھی کبھی انساری ہمارے انسائے تھے تو دودھ کا پیادہ بیجھتے کبھی کبھی خجوروں پہ نبی اکرم صد اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور چاند پہ ایک خجور پڑی ہے اور اس کی طرف دیکھے کہتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ سکتے کی ہے تو میں اس کو پھاکے ایک خجور تھی وہ بھی نہیں گئی اس گرسی میں سکتے کیا ہم تو سب کچھ جو حلال ہے حرام ہے آنا چاہیے فکر نہیں ایک صدقے کی مجھور ہے انسر باقی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے یہ کریم صد اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا آپ ندی کجوریں کھا رہے تھے تو زمین پہ گھری ہوتی ہیں زمین سے اٹھاتے جو سکوشوں سے توڑی ہوتی آپ ندی کجوریں کھا رہے تھے اور جس چنبی کے ساتھ آپ نوٹی کھا رہے تھے اس میں سے کیا نا حمد آ رہی تھی اس میں سے یعنی میں کہنا ہی چاہتا جو حدیث میں لکھا کہ جس چنبی کے ساتھ آپ کانا کھا رہے تھے یہ آپ کے گھر کی کہتی ہے بیٹی نے آ کے کہا کہ میری مدد کر دیجئے کہا فاطمہ سفہ بادو کے بیٹو کمر کے لیے تک جا پہنچے ان کے بیٹو کمر کو جا رہے میں تیری جمعہ کس طرح پوری کروں مجھے سفہ بادو لکھے گھر اور ہماری اونا تو اونا نے اتنی نیمتیں دی ہم وہ لوگ ہیں جو سائیکل کے لیے ترس کے تھے پر ہمارے کنچوں کے پاس گاریاں ہیں اور موٹر سائیکل کا تو شمار نہیں سائیکل اور لوگ ایکسرسائز کے لیے چلاتے ہیں سائیکل مزدوری کے لیے تو مزدور بھی نہیں چلاتا وہ بھی سیمنٹ کیپ کے بیٹھ کے آتا ہے جو بیٹر ساپ کرتا اس کی سوالی کا بھی کیا نہ آدے موٹر سائیکل اسے کہہ کے کب آئیں گے کہتا ہاتھ سپ کر دیجئے گا تو سفیرے گے